بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشیاں کشید کرتے رہیں اور خوش رہیں اور کبھی بھی آپ کو ہم سے کوئی گلا نہ آئے اچھا تم لوگوں کے لئے اوپر والا کمرہ ٹھیک کر دیا تھا ہم آرام کرنے جا رہے ہیں تم بھی انجوائے کرو انتھونی پیٹریشیا کو ساتھ لیے کھڑا ہو گیا میں نے گھبرا کر کہا نہیں ہم واپس جائیں گے ٹھیک ہے واپس سے لے جانا انتھونی نے بے پروائی سے کہا اور دونوں ٹرائنگ روم سے باہر نکل گئے چلیں میں نے جینیفر سے پوچھا گھڑی دو باتیں بھی کر لو ہم خالی ڈینر کرنے تو نہیں آئے تھے باتیں وہاں جا کر بھی ہو سکتی ہیں کچھ باتوں کے لئے خلوت کی ضرورت پڑتی ہے نا مہنی خیز لحچہ میں کہتی ہوں بلکل میری قریب ہوگی اتنا تو میں بھی جانتا تھا کہ وہ مجھے وہاں بغیر کسی مقصد کے لے کر نہیں آئی تھی اور پھر اتنی خوبصورت اور دلکش لڑکی جب کسی کو گناہ پر مائل کرنا چاہے تو بچنے کے لئے جنید بغدادی کا زہد اور شیخ عبدالقادر چلانی کا تقوی چاہیے ہوتا ہے میں یقیناً اس کے حسن کی لپیٹ میں آ جاتا اور فخر کرنے کے لئے میرے پاس کچھ نہ بچتا مگر لیزونا کی چھوٹی سے نصیت مجھے چیخ چیخ کر کسے خطرے سے روشناس کرا رہی تھی اگر گزشتہ رات سردار مجھ تک لیزونا کی بات نہ پنچاتا تو یقیناً میں بہگ گیا ہوتا مگر اب میرے جذبات پر عقل غالب تھی اور یہ تو اصول دنیا ہے کہ جب انسان خود کو کسی اندیکھے خطرے میں گھرا پائے تو اس کے جذبات کی آگ عقل پر غالب نہیں آسکتی مجھے اس وقت تر واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ کوئی نادیدہ آنکھ ہماری نگرانی کر رہی ہے میں خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا میرا خیال ہے اس بارے میں میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا وہ جلدی سے میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی زی لڑکی میں ہوں اور گھبرا تم رہے ہو کیونکہ میرا مذہب میری تہذیب میرا معاشرہ اور پاک آرمی کا قانون مجھے اس کام کی اجازت نہیں دیتا وہ ہستے ہوئے کھڑے ہو کر بے باقی سے مجھ سے لپٹ گئی یہ لطیفہ کسی اور دن کے لیے سنبھال رکھو جانی جنیفر میرا خیال ہے تو ہماری کاری کے بغیر مجھے گم تک پہنچنے کے لیے گھنٹے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا یہ کہتے ہوئے میں نے بڑی سکتی سے خود کو اس کی گریست سے چھڑایا تھا کیونکہ اگر وہ مزید کچھ دین مجھ سے لپٹی رہتی تو شاید میری مدافعہ دم توڑ دیتی جنیفر کے چہرے پر کجالت اور غصے کے احزار دیکھ کر میں بغیر معذرت کے باہر کی جانے چل پڑا لیکن اس سے پہلے اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے میں خاموشی سے پلٹ کر ان کے سامنے پہنچ گیا تھا جی فرمائیں اس نے مجھے نشست سنبھالنے کا اشارہ کیا اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بریف کیس پکڑا ہوا تھا میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے جب وہ بریف کیس ٹیبل پر رکھا تب ہی میری نظر اس بیگ پر پڑی بیٹھ جاؤ کپٹن اس مرتبہ انتھونی کے لحظے میں پہلے باری شفقت اور پیار محبت کی جگہ حکم کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا جینیفر بھی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھ گئی انتھونی نے بریف کیس کھول کر میری طرف گھمایا سو سو ڈالر کے نئے کڑکڑاتے نوٹوں کی گٹیاں دے کر میں شہستر رہ گیا تھا یہ پچاس ہزار ڈالر میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے مل کی کرنسی میں یہ کتنی ہوتے ہیں یہ حساب خود کر لینا انتھونی نے اتمنان سے وہ بریف کیس میری جانب کھسکا دیا کس خوشی میں بریف کیس کو ہاتھ لگائے بغیر میں مستفسر ہوا ایک چھوٹے سے کام کا یہ پیشگی محافظہ ہے بقیہ کا آدھا محافظہ کام ہونے کے بعد یقیناً مجھے کسی غیر قانونی کام میں دلجسپی نہیں ہوگی قانون کون بناتا ہے حکومت اس نے تصدیق چاہتے ہوئے پوچھا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ہاں میں نے اسبات میں سر ہلایا تمہاری تسلیق کے لئے عرض ہے کہ یہ امریکن حکومت ہی کا گام ہے اور میرا تعلق امریکن سی آئی اے سے ہے تسلیق کے لئے میرا کارڈ دیکھ سکتے ہو وہ دو جیب سے اپنا سروس کارڈ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا میں نے کارڈ کو ہاتھ لگائے بغیر اس کے مدرجات پر نگاہ دوڑائی کرنل سکارڈ ڈیوڈ لکھا ہوا نظر آیا میرا اصل نام سکارڈ ڈیوڈ ہے اور یہ کرنل جولی روز ویلٹ ہے شاید تم صحیح کہہ رہے ہو مگر میں پاکستان آرمی کے زیرے کمان ہوں اس رقم کے بجائے مجھے میرے سینئر سے حکم دلوا دیں اتنی رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کفیہ رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے چھپا کر کرنے والے کام غلط ہی ہوتا ہے سر میں نے حد تل وسے کوشش کی تھی کہ میرے لہجے سے تلخی یا تنس نہ چھلکے وہ ہنسہ غلط فہمی ہے تمہاری میسٹر زیشان میاں بیوی کا جسمانی تعلق رکھنا کسی قوم اور مذہب کے نزدیک غلط یا نجائز نہیں ہے لیکن ہم یہ کام چھپ کر سرانجام دیتے ہیں قضائے حاجت کے لیے بھی ہم لوگوں کی نظروں سے چھپ کر جگہ ڈھونڈتے ہیں بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں بچی اور اپنے جسم کو چادر سے ڈھاپ لیتی ہے آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر کسی غیر متعلق شخص کو آپریشن کی کاروائی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ میں اس موضوع پر اور بھی درجلوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ہر چھپا کر کیا جانے والا کام جرم نہیں ہوتا سر یا تمام کام چھپ کر سرانجام دینے کے باوجود سب کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں کیا لوگ نہیں جانتے کہ میاں بیوی بند کمرے میں کیا کر رہے ہیں یا ماں کے بچے کو چادر سے ڈھاپنے کا مطلب کیا ہے یقیناً سب ان کاموں کی حقیقت سے واقف ہوتی ہیں میں تمہاری مثال سے بلکل متفق نہیں ہوں زیشان ہر حکومت کی ترجیحات میں رازداری پہلے نمبر پر آتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے حکومت کو ایسا آدمی بھی ڈھوڑنا چاہیے جو رازداری برسکے اچھا تم کام کے متعلق تو سن لو کرنے نہ کرنے کا فیصلہ بعد میں کرنا کافی دیر سے خاموش بیٹھی جولی روز ویلٹ نے زبان کھولی میڈم اگر کوئی ایسا خفیہ کام ہے جس کے باہرے جان لینے کے بعد وہ کام نہ کرنے کے فیصلے پر مجھے جانے نقصان پہنچ سکتا ہو تو براہے مربانی مجھے نہ بتائیں یوں بھی اتمنان رکھیں کہ میں یہ کام نہیں کرنے والا تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کرنل سکارڈ نے تھی کہ لہچے میں پوچھا جی سر میں اپنی حکومت کی مرضی جانے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اوکے تمہاری صاف کوئی پسند آئی کرنل سکارڈ نے بیٹھے بیٹھے میری جانے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اس سے مسافہ ملا کر میں کھڑا ہو گیا کرنل جولی روز ویلٹ خاموش بیٹھی مجھے کڑے تیوروں سے گھورتی رہی میں نے بھی اس کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی کیپٹن تم لوگ جا سکتے ہو کرنل سکارڈ خاموش بیٹھی جانیور سے مخاطب ہوا اور وہ یہ سر کہہ کر کھڑی ہو گئی ہم دونوں آگے پیچھے چلتے وہاں سے باہر نکل کا کار میں بیٹھ گئے تھے جانیور نے خاموشی سے کار موڑی خود کار دروادہ خود بخود کھل گیا تھا مین روڈ پر چڑھتے ہی وہ نارمر رفتار سے ڈرائیونگ کرنے لگی خفا ہو مجھے خاموش پا کر اس نے گفتگو کی ابتدا کی کیا نہیں ہونا چاہیے کی جاتی ہے مجھے حکم ملا تھا اس نے صفائی پیچھ کرنے کی کوشش کی دھوکہ دینے کے لیے محبت اور دوستی کا سہارا نہ لیا ہوتا یہ بات میں وہ بوشکر پوری کر پایا تھا کہ جانیور نے ایک دم بریک لگا کر میری جانب بڑی ایسی کوئی بات نہیں ہے دی اس نے میرے دونوں ہاتھ تھم کر روارفتگی سے کہا تمہیں پہلے بار کلاس روم میں دیکھا تھا اور تم مجھے اچھے لگے تھے یاد ہے میں پہلے دن نہیں تمہاری جانب متوجہ ہو گئی تھی گو اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے تھوڑے خفا رہے اس دوران میں نے جو الٹی سیدھی حرکتیں کی ساری کی ساری تمہاری توجہ اپنے جانب مفضول کرنے کے لیے کی تھی اور جہاں تک اس کام کا تعلق ہے جو تم سے کرنس کاٹ لینا چاہ رہے ہیں تو یقین مانو اس بارے مجھے پرسو حکم ملا ہے مجھے اب اس موضوع پر بات نہیں کرنے یوں بھی کافی دیر ہو گئی ہے اب چلنا چاہیے تم مجھ سے خفا نہیں ہو سکتے اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی سے نمی کی جھلک نظر آئی اگر یہ اداکاری تھی تو کمال کی اداکاری تھی خواہ مخواہ بات بڑھانا مجھے مناسب نہ لگا میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا میں تم سے خفا نہیں ہوں یعنی اب آگے بڑھو سچ کیا رہے ہو اس نے خوشی سے بھرپور لہچے میں پوچھا مجھے جھوٹ بولنے کے ضرورت ہی کیا ہے شکریہ زی اس نے بھی تکلفی سے آگے ہو کر میرے گال پر بوسا دیا اور پر سیدھے ہو کر کار آگے بڑھا دی اس کے بعد کیمپ کے آنے تک ہم نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہے کیمپ میں پہنچتے ہی اس نے مجھے کار سے اترنے سے پہلے کہا زی یقیناً تم آج کے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے بے شک کہہ کر میں کار سے باہر نکلایا مجھے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر اس نے الویدہ کہا مگر جاتے جاتے وہ اپنے ثقافت پر عمل کرنا نہیں بھولی تھی سردار کمپیوٹر پر سنائیبر سے متعلق ایک فلم دیکھ رہا تھا مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ چہکا شکر ہے تمہیں اپنی جینی سے فرصت ملی میں تو سوچ رہا تھا شاید صبح ہی واپسی ہوگی فضول کی نہ ہانکا کرو یار مجودوں کے تصمے کھولنے لگا ویسے دیشان بھائی اسی کو ڈیٹ پر جانا کہتے ہیں یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور میں بھی پھیکی مسکرار کے ساتھ واشروم میں گھس گیا اگلہ ہفتہ بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا اس دوران ایک دفعہ لی زونہ سے تفصیلات سے بات ہوئی اسے فارم ہاؤس والی بات بتائے بغیر میں نے اس کے ان خطشات کے بارے میں استفسار کیا جس نے سردار کی زبانیں مجھ تک پہنچائے تھے جواباً اس نے بتایا کہ اس نے جینیفر کی کسی سے ہونے والی محبن سے گفتگو سنی تھی اور اس وقت جینیفر مجھے راضی کرنے کی حامی بھر رہی تھی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ لی زونہ واشروم میں موجود ہے اور کمرے کے اندر اس نے یہ بات بتانے اس لیے منع کیا تھا کہ ہمارے کمروں میں خفیہ کیمروں کی موجودگی کے شک کو نظرانداز نہیں گیا جا سکتا جینیفر بھی مجھے باقائدگی سے مل رہی تھی اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا شریکاند پارٹی کو اس کا مجھ سے یوں گھلنا ملنا سکت ناگوار گزرتا تھا مگر ان بیچاروں کے بس میں کوئی بات نہیں تھی اور پھر ہمارا کورس اختیام پذیر ہونے میں تین دن رہ گئے تھی آخری تین دن ہمیں ایک مقصود علاقے میں سنائپر مخالف کا روائی کرنا تھی اس کے لیے ہر آدمی کے حوالے پینٹ ایمونیشن کیا گیا تھا اور ایسی سنائپرز رائیفلیں ہمارے حوالے کی گئیں جو اصل سنائپرز رائیفلوں کی خوب ہو نکل تھی بس اصل اور نکل میں اتنا فرق تھا کہ نکل سے صرف پینٹ ایمونیشن فائر کر سکتا تھا پینٹ رائیفلز سے بھی چھ سات سو میٹر کے فاصلے تک ہدب کو نشانہ بنا جا سکتا تھا تین دنوں کا راشن پانی ہمارے پاس ہونا تھا تمام سنائپرز کو جوڑی جوڑی کی شکل میں جنگل میں جانا تھا ہر سنائپر کو ایسی گھڑی پیننے کو دی گئی تھی جس میں کیمرہ نصب تھا اس طرح سارے سنائپرز کو سکرین پر دیکھا جا سکتا تھا جو جو سنائپر دوسرے سنائپر کی گولی کا شکار ہو جاتا وہ اس کاروائی سے نکلتا جاتا اس طرح صرف ایک جوڑی نے باقی بچنا تھا اور بچ جانے والی کو جیتا ہوا تصور کیا جاتا اگر تین دن کے بعد بھی ایک سے زائد جوڑیاں بچ جاتی ہیں تو اس صورت میں وہ جوڑی یا اکیلا بچ جانے والا سنائپر جیت کا حق دار ٹھہرتا جس نے زیادہ سنائپرز کو نشانہ بنایا ہوتا یہ ساری تفصیل ہمیں اس مشک کی آغاز سے ہی ایک دن پہلے میجر جیمز نے بتا دی تھی اسی رات جنیور ڈینر کے بعد میرے پاس پہنچ گئی تھی اس وقت سردار لیزونا کے پاس تھا پتا ہے میں تمہارے لی کیا توفل آئی ہوں اس نے کمرے میں داکل ہوتے ہی پوچھا جادو مجھے آتا نہیں الہام مجھے ہوتا نہیں اور علم الغائب جاننے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے زیر تم بھی نا اس نے ہستے ہوئے کتا قدامی کی اچھا یہ دیکھو اس نے خوبصورت پیکنگ میں ایک چھوٹا سا ڈبا میری جانب پڑھایا یہ کیا ہے میں نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر حیرانگی سے دیکھا کھول کر دیکھو وہ میرے ساتھ ہی جڑ کر بیٹھ گئی یہ تو موبائل فون ہے اچھا ہے نا اس نے استیاق سے پوچھا ہاں مگر میرے کام کا نہیں پتا ہے یہ توفہ وغیرہ نہیں ہے خلافے تو اکا وہ میرے قریب سے اٹھ کر سردار کے بیڈ پر بڑے انداز سے تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی یقیناً وہ کوئی خاص بات کرنے کی موڈ میں تھی اور چاہتی تھی کہ میں پرسکون انداز میں اس کی بات سنوں اسی لئے وہ مجھ سے تھوڑا سا دور ہٹ گئی تھی میں نے متبسم ہو کر پوچھا تو پھر کیا ہے کل کی مشک کے بارے میں علم ہے نا ہاں میں نے اس بات میں سر ہلایا تو بات یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں مشک سے آؤڈ نہیں ہونا چاہتی تم سب سے خطرناک نشانہ باز ہو اور میں چاہتی ہوں کم از کم میں تمہاری گولی کا نشانہ نہ بنوں تو اس میں موبائل فون کا کیا کردار کیا یہ بطور رشوت کے ہے تمہیں پتا ہے نا سب کے پاس نقشہ اور جی پی ایس موجود ہوگا ہاں تو بس مجھے اپنی جگہ سے آگاہ رکھنا اسی طرح میں تمہیں اپنی جگہ سے بخبر رکھوں گی بس ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں گے تم جانتی ہو ہر آدمی کیمرے کی آنکھ کے زد میں ہوگا پھر میں کیسے بتا پاؤں گا کال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے موبائل فون پر میسج بھی پیجا جا سکتا ہے وہ موبائل فون آن کر کے مجھے میسج پھیجنے کا طریقہ سمچانے لگی کیمرہ گھڑی میں لگا ہے جب بھی میسج کرنا چاہو موبائل فون کو اسی گھڑی والے ہاتھ کے نیچے کر کے میسج پھیج دینا نہ کسی کو موبائل فون دکھائی دے گا اور نہ کسی کے کانوں میں تمہاری آواز پڑے گی مجھے بظاہر جنیفر کی بات میں کوئی قباہت نظر نہیں آ رہی تھی اس کی تجویز بھی ہر سکم اور گجی سے پاک تھی اس کے محبت بھر رویہ کے جواب میں میں اتنا تو کر ہی سکتا تھا تم کسی اور کے ہاتھوں بھی تو نشانہ بن سکتی ہو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس نے منتقی انداز میں کہا لیکن انسان ڈرتا تو اسی سے ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے اور اس لحاظ تمام سنائپرز کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو تمام اسی کوشش میں رہیں گے کہ تم سے دور دور رہیں میں نے وزائیہ انداز میں کہا آج تمہارے ہاتھ میں کچھ زیادہ لمبا پاس نہیں ہے وہ تقیئے سے ٹیک لگائے ہوئے تھیں سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی میں تمہیں یقین دلا سکتی ہوں مجھے یقین آ گیا ہے میں نے فوراں دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے شکست کا اعلان کیا اور وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑی تھوڑی دیر مزید مجھے بریف کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی جاتے جاتے وہ مجھے موبائل فون چارج کر لینے کی تحقید کرنا نہیں بھولی تھی جاننے سے پہلے ہم تمام تیار کھڑے تھے تمام لوگ جس جگہ پر کھڑے ہیں اپنا پیک اور احتیار وہیں چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں ہمارے انسٹیکٹر کیپٹن ٹونی گریفن نے میگا فون کے ذریعے اپنی بات ہمارے کانوں تک پہنچائی کیونکہ ہم تمام کافی دور دور تک بکھرے ہوئے تھے اپنا سمان اپنی اپنی جگہ پر چھوڑ کر ہم اس کے قریب اکٹھے ہو گئے سارے اس حال میں چلے جائیں اس نے ایک بڑے حال کی جانبی اشارہ کیا ہم نے حکم کی تعمیل کی وہ سینما کے جیسا حال تھا تمام فرش میں گڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے کیپٹن ٹونی گریفن نے سامنے آ کر کہا ہم تمہیں جنگل میں داکل کرنے سے پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ جنگل کی اندرونی تفصیلات بزریا فلم دکھا دیں گونکشے اور جی بی ایس وغیرہ تمہارے پاس موجود ہیں کسی بھی علاقے میں کاروائی کرنے سے پہلے سنایپر اس علاقے کی کرولی ریکی کرتا ہے اور ہم تمہیں کرولی کا موقع فرام نہیں کر سکتے اس لیے جنگل کے متعلق یہ تفصیلی فلم دکھا کر کرولی نہ کرنے سے ہونے والی کمی کو پورا کر رہے ہیں گھنٹے پر کی فلم میں اس جنگل کے متعلق تمام تفصیلات موجود تھیں فلم دکھانے کے بعد کپٹن ٹونی گریفن نے ہمیں کچھ اہم باتوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جنگل میں داکل ہونے کے بعد ہمارے پاس فقط ایک گھنٹے کا وقت ہوگا اس کے بعد تمام جوڑیوں کو اجازت ہوگی کوئی ایک دوسرے پر اپنا نشانہ آزمات سکیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں شفاف آئینوں والے خصوصی چشمیں دیئے گئے تھے تاکہ پینٹ ایمولیشن براہ راست آنکھ پر لگ کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اپنے سمان کی طرف واپس جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بدمزگی یہ پیدا ہو گئی کہ سردار لیزونہ سے کوئی بات کہنے کے لیے اس کے قریب لمہ پھر کے لیے رکا اور وہاں سے گزرنے والے شریکان نے تنظیہ انداز میں کہہ دیا کہ وہ سب سے پہلے سردار کی اسی نننی بلبل کو نشانہ بنائیں گے جواباً سردار نے بھی اسے ٹھیک ٹھاک جواب دیا بات شاید بڑھ جاتی مگر جینیفر نے آ کر معاملہ سنبھال لیا اور دونوں اپنے سامان کی طرف بڑھ گئے اگر جینیفر نہ آتی تو تو اس بنیے کو تو میں نے جنگل میں کھسنے سے پہلے فارغ کر دینا تھا سردار نے اپنا پیک اٹھاتے ہوئے حسیلے لہجے میں کہا ہاں ٹھنڈے دماغ سے کسی بات پر غور کرنا خانوں کے مسلک میں کہاں مجھے ہی ٹوکتے رہنا ان بنیوں کو سبق سکھانے کی نہ سوچنا انہیں سبق سکھا تو دیا تھا بھول گئے لیوپولڈ، ٹیلیسکوپ، سائیڈ، فائر میں کتنے شرم سار اور بے عزت ہوئے تھے اس بات کو کئی ہفتے گزر گئے ہیں سردار نے مو بنایا ہفتے نہیں کئی سال گزر جائیں مگر یہ زلط فرموش نہیں کر سکتے اچھا ٹھیک ہے بکرات صاحب یہ نہ ہو اگلے ہماری شروعات کا یہیں اختتام کر دیں بہت باتیں کرنا آ گیا ہے تمہیں یقینہ یہ لیزونا کی صحبت کا اثر ہوگا ہاں لیزونا کے ذکر سے یاد آیا وہ کہہ رہی تھی زیشان بھائی کو کہہ دینا کہ کم مز کم پہلے دن اگر وہ ہمارے نشانے کے زد میں آ جائیں تو انہیں کچھ نہ کہیں ہم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں ہم خود لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہوں گے یار میں کچھ نہیں جانتا اگر لیزونا آج نظر آ گئی تو میں تمہیں گولی نہیں چلانے دو گا سردار حتمی لہچے میں بولا اچھا آپ فالتو کی باتوں کو چھوڑو پہلے مرلے میں چھپنے کی کوشش کرنا ہوگی باتیں بالکل ختم ارد گرد کا اچھی طرح جائزہ لو یہ دیکھو دشمن کہاں کہاں چھپ سکتا ہے سردار نے مزائیہ انداز میں کہا اور ہم چاروں اطراف میں نظریں دڑاتے ہوئے چلنے لگے آدھے گھنٹے بعد ہی مجھے ایک مناسب جگہ دکھائی دے گئی تھی مگر میں سردار کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اس جگہ سے سو میٹر دور جا کر میں سردار کے ساتھ ایک جھاڑی میں چھپ گیا خوب اچھے طرح اطراف کا جائزہ لے کر میں نے سردار کو بتایا کہ ہمیں پیچھے مڑنا ہے پہلے وہیں رک جاتے اس نے سرکوشی کی ہو سکتا ہے کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہو یہاں سے کرال کر کے جائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے سردار نے میری تائید کی ہم دونوں اونچی گھاس اور چھاڑیوں میں رنگتے ہوئے پیچھے ہڑنے لگے تھوڑی دیر بعد ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے گھنی جاڑیوں کے بیچ گھنی شاکوں والا وہ درخت ایک سنائپر کے لیے بہت مناسب مچان بن سکتا تھا گو ایسی آئیڈیل جگہ دوسروں کی نگاہ میں بھی بہت جلد آ جاتی مگر وہاں درخت اتنی کسرت سے تھے کہ اس درخت کا نمائع ہونا آسان نہیں تھا میں نگرانی کر رہا ہوں تو مچان بناو ایک مضبوط شاک پر بیٹھ کر میں نے سردار کو کہا اس نے اسبات میں سرحلاتے ہو اپنا پیک اتار کا سائیڈ پر رکھا رائفل دوسری شاک سے لٹکائی اور مچان بنانے لگا جبکہ میں چکنہ ہو کر اطراف کا جائدہ لینے لگا مچان کی تکمیل کے ساتھ ہم دونوں اس میں لیٹ گئے سردار نے پوچھا اب کیا تین دن یہیں گزاریں گے میں نے جواب دیا نہیں بس آج کا دن اس دوران اگر کوئی اس راستے سے گزر گیا تو انجام کو پہنچے گا دوسری صورت میں کل جنگل میں گھوم کر شکار ڈھونے گے اسی وقت موبائل پر میسیج رسیب ہوا میں سردار کو موبائل کے بارے تفصیل سے بتا چکا تھا اس لیے اس نے ٹیون کی آواز سن کر کوئی سوال پوچھنے سے گریز کیا تھا میں نے کیمرے کی آنکھ سے بچ کر میسیج پڑا جینیفر نے اب جگہ کا چھے ہنسی حوالہ بھیجا تھا چھے ہنسی حوالہ معلوم ہونے کے بعد ہم کسی بھی آدمی کی جگہ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ وہ نقشے کے مطابق کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے آرمی سے متعلق کارین اس بارے مکمل آگاہ ہوں گے دوسروں کو سمجھانے کے لیے یہ اتنی بات کافی ہے ورنہ تفصیل بتانے کی صورت میں تو شاید اصل کہانی درمیان میں ہی رہ جائے اور ہم نقشہ بھی نہیں سیکھنے میں لگ جائیں میں نے جی پی ایس پر اپنی جگہ کا چھے ہنسی حوالہ دیکھ کر اسے بھیجا اور پھر نقشہ نکال کر جینیفر کی جگہ دیکھنے لگا وہ ہم سے قریباً سات سو میٹر دائیں طرف موجود تھی اچانک سردار نے سرگوشی بھیرے لیجے میں کازی چاند ایک پارٹی اسی طرف آ رہی ہے میں نے اس کی بتائی ہوئے سمس میں نگاہ دڑائی درختوں کی یار لے کر دو آدمی ہماری جانب ہی بڑھتے آ رہے تھے کیا خیال ہے بسم اللہ پڑھیں سردار نے مجھے دہوت دی فاصلہ معلوم کرو میٹلسکوپ سائیڈ کے حفاظتی کور اتار کر شست باننے لگا لیزر رینج فائنڈر سے فاصلہ معلوم کر کے سردار نے جواب دیا چار سو میٹر ایلیویشن ناب گھما کر میں نے چار سو کی رینج لگائی اور ان دونوں کے تھوڑا آگے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ آگے تھوڑی سی جگہ ایسی تھی کہ انہیں ان چھاڑیوں یا درختوں کی آڑ میسر نہیں آسکتی تھی وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جون ہی خالی جگہ پر آئے میں نے پیچھے والے کا نشانہ لے کر گولی داگ دی ہٹ آنکھوں سے دور بین لگائے سردار نے فورا اعلان کیا یقینا پیچھے والے کے موہ سے خود کو کوسنے کا کوئی فکرہ ادا ہوا ہوگا کہ آگے والا رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا اور جب تک آگے والے کی سمجھ میں کچھ آتا میں نے رائیفل دوبارہ کار کر کے فائر کر دیا تھا دونوں کی چھانتیوں پر سرخ نشان سبت ہو گیا تھا آکامات کے مطابق انہوں نے اپنے پیک سے سفید رنگ کی کمیزیں نکال کر پہن لیں اب انہیں کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا تھا اگلی دفعہ میری باری ہے اور میں نے اثبات میں سر ہلا دیا اسی وقت میرے سماعت میں ہلکے الکے دماغوں کی آواز آئی یقینا کوئی اور جوڑی مقابلے سے باہر ہو گئی تھی سپیر کے قریب ہمیں بائیں جانب سے ایک جوڑی گزرتی دکھائی دی میں نے سردار کو متوجہ کیا اس نے جلدی سے لیٹ کر شست باندھی اور میں ان کا فاصلہ نہ اپنے لگا مگر اس کے فائر کرنے سے پہلے فائر کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچی وہ دونوں کسی اور کی گولیوں کا نشانہ بن گئے تھے دھت تیری کی سردار نے مو بنایا تمہاری قسمت محترم میں نے کہا اس کے بعد شام کے قریب ایک اور جوڑی دکھائی دی دونوں سرائی پر کہیں مچان بنانے کی فکر میں تھے اس بار بھی سردار نے انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر سردار سے پہلے ہی وہ کسی دوسرے کا نشانہ بن گئے تھے سردار زچ ہو کر بولا کیا مصیبت ہے یار اب تمہاری باری ختم میں نے مو بناتے ہوئے کا ٹھیک ہے تم اپنا شوق پورا کر لو سردار نے اپنی رائیفل ایک طرف پھینک دی تھی مگر اس کے بعد کوئی نہ آیا اور اندیرہ چھا گیا میں نے کہا ایک آدمی کو جاگنا پڑے گا ٹھیک ہے تم سو جاؤ سردار اتمنان سے بولا اور میں رائیفل کو چھاتی سے لگا کر لیٹ گیا ایک بجے کے قریب سردار نے مجھے ہلایا ٹھیک ہے خان صاحب سو جاؤ میں آنکھیں ملتا ہوں اٹھ بیٹھا تھوڑی دیر بعد سردار کی بھاری سانسوں کی آواز سن رہا تھا گھنٹہ ڈیٹھ بعد میں فطری تقاضہ پورا کرنے کے لیے نیچے اترا مچان سے تھوڑا دور ہوتے ہی مجھے پانچ چینگز دور ہلکی ہلکی روشنی کی جھلک نظر آئی کوئی آگ جلا کر کچھ پکانے کی تقدوں میں تھا میں نیچے اترنے کے مقصد کو موقع کرتے ہوئے جلدی جلدی درخت پر چڑھا اپنے پیک سے نائٹ ویزن گاغل نکال کر آنکھوں پر لگائی اور رائیفل اٹھا کر نیچے اترایا سردار کو اٹھانے کے ضرورت میں نے محسوس نہیں کی تھی اندھیرے کے باوجود میں نے اعتیاد کا دامن حاد سے نہیں چھوڑا اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا اس جانب روانہ ہو گیا آخری سو میٹر کا فاصلہ میں نے کرالنگ کرتے ہوئے تحقیقیا تھا بیس پچیس گز دور رکھ کر میں نے ان کی باتوں کی طرف دھیان دیا وہ شاید کہوہ یا چاہے وغیرہ بنا چکے تھے پشتوں سے ملتے چلتے فارسی لبو لہجے سے میں نے فوراں پہچان لیا کہ وہ ویرانی سنای پر تھے دونوں کا رکھ دوسری جانب تھا اتنے فاصلے سے مجھے شست لینے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی نائٹ ویزن سائٹ اتارے بغیر میں نے پہلی گولی فائر کی دباکے کی آواز سن کر اچھل پڑے تھے مگر ان کی کسی فاصلی تدابیر سے پہلے میں نے دوسری گولی بھی فائر کر دی تھی گوڑ یار آپ ہو کون سامنے ہی آ جاؤ گولی کی چوٹ کھاتے ہی ان میں سے ایک مزائیہ انداد میں بولا مگر میں اس کی بات کا جواب دیا بغیر پیچھے مڑا اور تیز قدموں وہاں سے رکھ سے تھو گیا میں ان کے ساتھ بات جت کر کہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا کیونکہ گولی چلنے کے بعد اگر وہاں قریب کوئی دوسری پارٹی موجود ہوتی تو وہ مجھے نشانہ بنا سکتی تھی وہ مجھے انگریزی میں مخاطب ہوا تھا اس لئے مجھے سمجھنے میں کوئی مطلع نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نہ بتاؤ اسی آدمی نے دوبارہ آواز دی ویسے شکریہ اب ہم جا کر آرام کر سکیں گے واپسی پر سردار مجھے سوتا ہوا ملا اور اس کے وجہ یقینا یہ تھی کہ ایک دوسرے معلوم تھا کہ اس کا ساتھی جاگ رہا ہے اور دوسرا کوئی اصلی جنگ تھی نہیں ورنہ ایک سنائی پر اتنی بے فکری سے نہیں سو سکتا صبح کے قریب میں ایک بار پھر نیچے اترا اور نقشہ کھول کر ٹارش کی روشنی میں جنگل میں موجود پانی کا مقام تلاش کرنے لگا ٹارش کی روشنی کو چھپانے کے لیے میں نے ایک چادر اڑ لی تھی جھیل اس جگہ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر تھی ڈگری فاصلہ وغیرہ نوٹ کرنے کے بعد میں نے نقشہ لپیٹ کر پیک میں ڈالا اور مچان پر چڑھ کر سردار کو جگانے لگا خان صاحب اٹھ جاؤ اٹھ گیا یار سردی سونے ہی کدھر دے رہی ہے سردار جمعی لیتے ہوئے بیٹھ گیا واقعی سردی کافی زیادہ تھی اس کے باوجود کہ ہم نئے گلی سوٹوں کے نیچے گرم لباس پہنے ہوئے تھے پھر بھی سردی کی شدت میں کوئی خاصی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا حرکت کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت یہی ہے بس مجھے دس منٹ درکار ہیں تیاری کے لیے سردار نے کہا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ہم موتاعت انداز میں جھیل کی جانب روانہ تھے ایسی حال میں بات چیت کرنا بلکل مناسب نہیں ہوتا اسی وجہ سے ہم دونوں کی زبان پر بھی تعلے لگے تھے ہم بدکت سے تمام تین کلومیٹر چلے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں ہلکی الکی باتوں کی آواز پڑی اپنے قدم روکتے ہوئے میں نے تصدیق کرنا چاہی سردار نے سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھا مگر پھر باتوں کی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی ہم دونوں ایک دم لیٹ گئے یہیں رکو اسے کہہ کر میں رنگتا ہوا ایک درخت کے تنے کی آر لے کر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا ابھی تک سورج تلو نہیں ہوا تھا مگر روشنی پھیل چکی تھی وہ دونوں ہم سے پچاس میٹر دور ہوں گے دونوں اپنا سمان پیک کر رہے تھے یقین انہوں نے رات وہیں گزاری تھی میں نے بغیر وقت ضائع کیے دو گولیاں فائر کر دی دونوں بڑی آسانی سے نشانہ بن گئے تھے میں جھک کر بھاگتا ہوا سردار کے نزدیک پہنچا اور ہم آگے روانہ ہو گئے جیل کے کنارے ایک مناسب درخت پر میں نے مچان بنائی اور وہیں بیٹھ گئے ڈیوٹی کا نمبر سردار کا تھا ہم اب مشکل اوپر پہنچے ہی تھے کہ جینیفر کا پیغام آ گیا وہ میری جگہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی میں نے جی پی ایس پر دیکھ کر اپنی جگہ کا چھے ہنسا حوالہ دے دیا جھٹ اس کا اگلا پیغام ملا ہم بھی اسی جانبہ رہی ہیں پہنچ کر اپنی جگہ کے بارے بتاتی ہوں اوکے لکر میں نے آنکھیں بند کر لیں یوں بھی سردار نگرانی کر رہا تھا اور پھر مجھے اونگ آ رہی تھی کہ موبائل فون پر پیغام کی ہلکی سی گھنٹی بجی شاید وہ اپنی جگہ کے بارے میں بتا رہی ہے ایک بار تو میرے دی میں آیا کہ پیغام کو نظر انداز کر دوں کیونکہ میں اٹھ کر بھی وہ پیغام پڑھ سکتا تھا مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں پیغام کھول کر پڑھنے لگا پیغام پڑھتے ہی میری گنودگی غائب ہو گی تھی جینیفر نے لکھا تھا کہ اس نے شریکانت اور راج پال کو ہماری طرف جاتے دیکھا ہے میں نے فورا لکھا تو نشانہ کیوں نہیں بنایا اس کا شوکی برا پیغام محصول ہوا میں ایسی حالت میں نہیں تھی کہ انہیں نشانہ بنا سکتی میرا مطلب ہے جب تک میں پتلون پہنتی وہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے تھے یوں بھی میں اپنا ہتھیار اپنے ساتھی کے پاس چھوڑ آئی تھی اور اموش سے پچاس ساٹھ میٹر دور تھا کس جانب سے آ رہے ہیں اس نے مقتصر لکھا شمال لکھ کر میں نے سردار کو مقاطب کیا خان صاحب ذرا ہوشار رہنا کیا ہوا اس نے بہتابی سے پوچھا شاید ہمارے پڑوسی اس جانب آ رہے ہیں میں نے اس کے کان میں سرگوشی کیا اور اس بات میں سارے ہلاتے ہوئے وہ چاروں طرف دیکھنے لگا جبکہ میں دائیں چانم متوجہ رہا وہی سمچ شمال میں تھی وہ مجھے جلد ہی دکھائی دے گئے تھے اگر جینیفر اطلاع نہ دیتی تو شاید وہ چھپ کر ہماری پوزیشن تک پہنچ جاتے مگر سوال یہ تھا کیونہ ہماری جگہ کے بارے معلوم تھا یا وہ یوں ہی اعتیاض سے حرکت کر رہے تھے محقر الزکر سوچ مجھے صحیح لگی کیونکہ ہمارے چھپنے کی جگہ کے بارے صرف جینیفر جانتی تھی اور جینیفر سے یہ باہت تھا کہ وہ ایسا کچھ کرتی بلکہ اس نے تو مجھے ان کے آنے کی اطلاع دی تھی سردار وہ دیکھو میں نے سردار کو ان کی جانب متوجہ کیا وہ دونوں قریباً تین سو میٹر دور تھے اب میری باری سردار نے شست بانتے ہوئے کہا جبکہ میں ان کا دروست فاصلہ اور ہلکی ہلکی چلنے والی ہوا کی رفتار ناب کر سردار کو مدد دینے لگا سنائپر کا جوڑیوں کی شکل میں حرکت کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک آدمی فائر کرتا ہے جبکہ دوسرا ہوا کی رفتار دروست فاصلہ وغیرہ نابتا ہے چار سو بیس میٹر میں اسے فاصلے سے آگاہ کر کے ونڈ میٹر دیکھنے لگا دو کلو میٹر فی گھنٹا میں نے اسے ہوا کی رفتار بھی بتا دی ٹھیک ہے کہہ کر وہ شست باننے لگا میں نے دور بھی ان آگوں سے لگا لی تھی چند لمحوں کے بعد اس نے ٹریکر دوا دیا ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جھک کر حرکت کرنے والا الٹ کر پیچھے جا گیا تھا فائر کی آواز اور حدف کے گرنے کے انداز کو دیکھتے ہی میرا دل کسی انجانے خطرے کے زیر اثر دھڑکنے لگا رائیفل ادھر دو وہ دوبارہ شست باند رہا تھا کہ میں نے اس سے رائیفل چھپڑ لی کیا ہوا اس نے حیرانی سے پوچھا اس سے جواب دیئے بغیر میں نے میگزین کیچ دبا کر میگزین کو رائیفل سے علیدہ کیا اور میرے بترین اندیشے درست ثابت ہوئے میں نے سرسراتے لہجے میں کہا سردار یہ ایمونیشن تو اصلی ہے کہ کیا سردار کا رنگ اڑ گیا تھا مگر میں نے تو پینٹ ایمونیشن ڈالا تھا یہ رائیفل بھی اصلی ہے تم کل سے لیے پھر رہے ہو کیا اتنا اندازہ نہیں ہو سکا تمہیں ناغواری سے رائیفل نیچے رکھتے ہوئے میں نے دور بھی ناکوں سے لگا لی اس کا ساتھی گٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھا ہوا شاید اس کے زخم سے کونٹ روکنے کی کوشش کر رہا تھا اسی وقت ہمارے پاس موجود واقع ٹکی پر ایک پیغام دھرایا گیا مشق کا اختتام ہو چکا ہے کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا میں دورا رہا ہوں کوئی سنائپر اب گولی نہیں چلائے گا ایک سنائپر شدید زخمی ہو گیا تمام واپس کیمپ میں آ جائیں یہ پیغام بار بار دھرایا جانے لگا اچانک موبائل پون پر جینیفر کی کال آن لگی تمام احتیاط بالائطاق رکھ کر میں نے کال رسیب کر لی زی کیا ہوا اس کے لہجے میں پریشانی تھی پہ پتہ نہیں میں گڑ بڑھا گیا تھا زی شاہ تمہاری گولی سے انڈین سنائپر زخمی ہو گیا ہے یوں کرو واپس کیمپ لوٹ جاؤ زخمی سنائپر کے قریب نہ جانا تمہیں دیکھ کر وہ جھگڑا نہ شروع کر دیں اور کسی بھی اصل بات کی ہوا نہ لگنے دینا میں واپس آ کر تم سے بات کرتی ہوں سبتم منقطع کر کے میں حقا بکا بیٹھ سردار کو نیچے اترنے کا اشارہ کرنے لگا نیچے اترتے ہی میں نے رائیفل سے زندہ گولیاں نکال کر نیچے پھینکی اور میکزین میں پینٹ ایمونیشن بھر دیا سردار کے حوالے اس کی رائیفل کر کے ہم کیمپ کی جانب بڑھ گئے خود پر قابو پاؤ سردار کے چہرے پر سبت پرشانی کسرات دیکھ کر میں نے اس سے تسلی دی مجھے اتھی ذرا یاد ہے زیشان بھائی کہ میں نے میکزین میں پینٹ ایمونیشن لوڑ کیا تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے پاس ڈیمی رائیفل تھی نہ جانے کب رائیفل اور ایمونیشن بدلی ہوا اچھا فیلحال خاموش رہو اور اس بارے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اسے چپ کر آکے میں اپنی سوچ کی گھوڑے دڑانے لگا مجھے سردار کی بے گناہی پر کوئی شوبہ نہیں تھا مگر صرف میرے کہنے سے تو کوئی اسے بے گناہ نہ مانتا سب سے بڑھ کر ایک انڈین سنائپر اس کی گولی سے گھائل ہوا تھا ہمیں چلتے ہوئے دس پندرہ منٹ ہوئے تھے کہ ایک ہلیکاپٹر گڑ گڑاتا ہوا ہمارے سروں پر پہنچ گیا یقیناً وہ زخمی کو اٹھانے جا رہا تھا پھر ایک چکر فضاء میں کاٹ کر ہلیکاپٹر نیچر بیٹھنے لگا ہمارے کیم تک پہنچنے سے پہلے ہلیکاپٹر روانہ ہو چکا تھا گھنٹے دیڑ بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سے مشک کی شروعات ہوئی تھی مشک سے باہر ہونے والے سنائپرز واپس کیم پہنچ چکے تھے ہم فلم حال میں بیٹھ کر باقی سنائپرز کا انتظار کرنے لگے ہم سے پہلے بھی چند سنائپرز موجود تھے وہ بھی مشک کے ایک دم قتم ہونے پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے زخمی ہونے والے سنائپر کے متعلق بھی وہ کیافہ شناسی کر رہے تھے لیزونا بھی وہاں موجود تھی میں نے آہستہ سے سردار کو کہا لیزونا کو کچھ نہ بتانا لیزونا ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے ہماری طرف بڑی شکر ہے تم لوگ ٹھیک ہو اگلے دس پندرہ منٹ میں تمام پہنچ گئے تھے انڈین سنائپرز کے ہمراہ مجموعی طور پر بارہ چوڑیاں بکایا تھیں ان کے علاوہ سارے سنائپرز مشک سے باہر کو کر واپس کیمپ پہنچ گئے تھے جینیفر نے آ کر تمام کو بتایا کہ انڈین سنائپرز شریکاند شدید زکمی ہو کر ہسپیٹل پہنچ گیا ہے شریکاند کے زکمی ہونے کی وجہ سے اس نے لاعلمی کا اظہار کیا تھا تمام کی کٹھا ہوتے ہی ہم لگزی بس میں بیٹھے اور واپس روانہ ہو گئے سردار کے چہرے پر ہواویدہ پریشانی بھرے تاثرات کسی کو بھی حقیقت سے روشناس کرا سکتے تھیں میں دھبے لفظوں میں اسے اپنی حالت پر قابو رکھنے کا مشبرہ دینے لگا کہ ہمیں پہنچ کر ہم نے گلی سوٹ سے چھٹکارہ حضل کیا اور نہا کر سیول کپڑے پہن لیے چائے کے بارے کیا خیال ہے سردار کے گسر خانے سے نکل تھی میں نے پوچھا میں بنا دیتا ہوں وہ الیکٹر کیتھلی کی طرف بڑھ گیا میں نے پوچھا ویسے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ رائیفل کون تبدیل کر سکتا ہے کیا یہاں یہ گفتگو کرنا مناسب ہوگا ہاں میں اتمنان سے بولا کیونکہ انتظامیہ اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ شریکانت کس کی گولی کا نشانہ بنا ہے میرے خیال میں یہ اسی کا کام ہے جو خود گولی کا نشانہ بنا ہے سردار نے کمرے میں پڑے چھوٹے فریز سے ملک پیک کا ڈبا نکال کر الیکٹرک میں دھوڑ ڈال دیا میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کر دے وہ ہمارا پیچھا کب کر رہے تھے ملک پیک کا خالی ڈبا کورا کرکٹ کی ٹوکری میں اچھال کر وہ کیتلی میں چائے کی پتی ڈالنے تھا اس کی بات میرے دل کو لگی کہتو صحیح رہے ہو انہیں کیا کبر کہ ہم کہاں چھپے ہیں سردار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی جی آ جائیں میں نے آواز دی اور دروازہ کھول کر ایک انجان آدمی اندر داخل ہوا زیشان کون ہے وہ مستفسر ہوا جی میں نے اسے اپنی جانے متوجہ کیا تمہیں کرنل یاد کر رہے ہیں مجھے کہاں ہے وہ میں حیرانی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اس نے جواب دیا آئیں میں تمہیں لے چلتا ہوں سردار نے مجھے جانے پر آمادہ دیکھ کر کہا چاہے تو پی لیتے واپسی پر پی لوں گا کہہ کر میں نوارد کے ساتھ چل پڑا تھوڑی دیر بعد میں کرنل کے سامنے تھا اسے دیکھ کر حیرانگی کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ گئیں تھیں کرنل سکارٹ ڈیوڈ کا چیرہ میرے لی نیا نہیں تھا میں نے اٹینشن ہو کر اسے تعظیم دی اور اس کے اشارے پر اس کے سامنے رکھی نشست سنبھال لی وہ چند میں مجھے گھورتا رہا میں نے بھی اس سے نظریں نہیں چھوڑائی تھی تو کیا خیال ہے اس نے بغیر کسی تمہید کے گفتگوش شروع کر دی میں نے بتا دیا تھا جانتے ہو قتل کی سزا کیا ہے تم دونوں کے ہاتھوں ایک انڈین فوجی قتل ہوا ہے اور ایسا غلطی سے نہیں ہوا میں نے بے ساکتہ پوچھا کیا وہ مر گیا ہے نہیں فی الحال تو وہ زندہ ہے مگر مرنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے یہ سرہ سر الزام ہے ہمیں پانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہاں اس نے اس بات میں سر الزایا مگر اس بات کا تو صرف تمہیں یا موجہ پتا ہے نا ورنہ بظاہر تو یہ قتل عمد ہے اور کیپٹن جینیفر بھی تم لوگوں کے ساتھ شامل ہے اب یہ نہ پوچھنے بیٹھ جانا کہ کیپٹن جینیفر کا موجہ کیسے پتا میں نے تلقی سے کہا ظاہر بات ہے وہ بھی اس سازج کا حصہ ہے نہیں اس نے دفعیم اثر لیا اس کے علم میں اصل بات نہیں ہے ہم نے تو بس اسے کورس میں اچھی پوزیشن حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور وہے خبری میں استعمال ہوگی اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغام محفوظ ہیں جس میں اس نے تمہیں انڈین سنائپرز کے آنے کی اطلاع دی اور تمہارے ساتھی نے اصل سنائپر رائیفل کا استعمال کیا ورنہ اس سے پہلے بھی تم نے کافی سنائپرز کو نشانہ بنایا تھا تو پھر ان میں سے کسی پر اصل سنائپر رائیفل کی گولی کیوں نہیں چلائے گئی